بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے یہ بیف کا میرے پاس کیمہ تھا تو اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے تو اس میں میں نے سب چیزیں ڈال کے تو اس کو میں نے اس طرح سے باریک اس طرح سے ریشے ریشے کر کے اس کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے اس میں میں نے ڈالے ہیں ایک ادر درمینے ساتھ کی میں نے اس میں پیاز ڈالیا ہے لسن ادر کا پیسٹ ڈالیا ہے سبز مرچے ڈالیا ہے ہرہ دھنیا ڈالیا ہے ڈال کے تو ساتھ میں مثالیں ڈالیا ہے مثالوں میں میں نے ڈالیا ہے اس میں نمک ڈالیا ہے میرچ حالتی سکھا جو دھنیا ہے وہ ڈالیا ہے وہ آپ سب اپنی کونٹی کے سب سے ڈال سکتے ہیں ڈال کے میں نے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیا مکس کر کے تو ایک گھنٹے کے لئے میں نے اس کو فریز میں رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا کتنا اچھا سا یہ اس طرح سے ہمارا جمسالہ ہے یہ ریڈی ہے تو اب میں اس سے گولک باب بناؤں گی اور اس کی ہنڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہاتھوں کو میں نے اس طرح سے جو ہے آئیل گا کے گریز کر لی ہے تو اب جو ہے میں اس کے کباب بناؤں گی آپ اپنے مرضی سے جس طرح جس سائز کے بنانا چاہیے آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے آئیل کو میں نے جو ہے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے کرائی میں میں نے آئیل ڈائلے ڈال کے اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے تو سب سے پہلے ہم ان کو جو ہے اس طرح سے کر لیں گے فرائی تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کباب بنا کے آپ اس طرح سے بھی کوئی پینسل لے کے تو اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سلائیاں ہو تبھی آپ پینسل کے ساتھ بھی اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں پینسل کو اچھے طرح سے دولینے دو کے تو آپ اس طرح پینسل کے ذرکے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو چلے میں اس کو جو ہے سال سال ڈالتی جاتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ان کی بہت اچھی شیئر پاک آئے گی آنسا آپ نے ہمتھی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ان میں گریو بھی بنانی ہے سال ان مرانے ہم نے اس کا تو آپ نے ان کو بلکل ہلکے 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 ہی فرائی کر دیں تو چلے میں اسی طرح سال ڈال نا کے تو ان کو فرائی کر کے تو پھر آکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سال اکباب جو ہے وہ اس طرح سے میں نے ڈالی ہیں تو اب میں ان کو جو ہے ایک سائیڈی کی ہلکی ہلکی بھول جائے گی گولڈر تو میں ان کی سائیڈ چینز کر دیں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے میں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھیں آپ نے کو فرائی کر دیں گے 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 آپ نے کسی توют آپ DIE Albert Jared� کی komen ، عصے آپ μεتدائی کردیں گے آپ کو فرائی کردیں گے آپ کو فرائی کردیں گے آپ کو فرائی کردیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا ہلکا ہم نے ان کو گولڈن تٹھ کے نکالتے جانے ہیں جیسے جیسے یہ گولڈن ہوتے جائیں گے ہمیں کو تھوڑا تھوڑا نکالتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو چلے میں ان کو بنا لوں تک پھر آپ سمیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سکباب جو ہے میں نے اس طرح سے بنا کے نکال لیئے ہیں یہ دیکھیں تو اب اسی آئل میں جو ہے میں ڈال دوں گی پیاز پیاز کو میں نے اسی طرح سے باریک جوک کر لیا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اسی طرح سے بنا لیا تھا تو اب ہم اس کی پیاز کی اچھے سے بنائی کریں گے جب تک اس کا پانی اچھے سے خوشک نہ ہو جائے اور ٹمارٹر کا بھی میں نے اسی طرح سے یہ دیکھیں اٹمارٹر کا بھی میں نے پیسٹ پنا لیا ہے یہ دو بڑے سائز کے ٹمارٹر ہیں یہ کا بھی میں نے پیسٹ پنا لیا ہے تو چلی پہ سب سے پہلے ہم جو ہے اسکرٹ پیاز کا پانی ہم کرمو کریں گے پیاز تو ہم اچھے سے بلا لیں گے تو اس کے بعد ہم باقی کپس چیزٹ کریں گے یہ دیکھیں پیاز کا پانی جو ہے اسکر مو ہو گیا ہے بلکل تو اب میں اس میں ایک چمچ بھار کے لسرہ درکھ کا پیسٹ ڈالوں گی ایک منٹ کے لئے ہم اسکی بنائے کریں گے جو میں نے یہ ٹمارٹر کا پیسٹ پنا لیا ہے یہ ڈالوں گے اس میں اب ہم اتنی دیر تک کس کپ کریں گے جتنی دیر تک کس کا ٹمارٹر کا پانی جو ہے ہوں ہشک نہ ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری بہت اچھی سی گریوی بن جائے گی یہ دیکھیں کہ ٹمارٹر کا پانی ہشک کھونا شروع ہو گیا تو اب میں اس میں میں مسالے ڈال بھی ہوں مسالے میں میرے پاس ہے نمک میک سے یہ سنکھا دنیا اور پھل دی اور تھوڑا سا یہ کباب مسال ہے یہ میں اس میں ڈال دیں گی اب مسالوں پہ میں اچھے سے بنائی کر لینے یہ دیکھیں مسالے کی بنائی کر لیے میں تو اب اس میں میں جو ہے 3 سے 4 چمس برکیں یوگرٹ پی ڈالیں گی اس سے جائے گریوی بہت اچھی لگتی ہے اور مزے کا سابن ہو جاتا ہے اب ہم اس کو ساتھ ہچلا لیں گے جب بھی آپ یوگرٹ ڈالیں تو اس کو ساتھ ہچلا لے کر لیں گے تو وہ اس کی پھٹکڑ گیاں بننی شروع ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کتنا مزیدار سامسالہ ہمارا ریڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یوگرٹ کو ڈال کے میں نے کربل دو منٹ کے لیے میں اس کو اچھے سے بھول لیا یہ دیکھیں مارا جو گریوی ہے ماشاءاللہ سے کتنا اچھی ریڈ ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کی گریوی ہونی چاہیے تو اب جو ہے یہ میں اس میں ایک باب جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی بسم اللہ کہ میں تقریبا ہم اس کو بنائے کر لیں گے دو منٹ کے لیے میں اس کو بولدنگی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں اس کو دو منٹ کے لیے میں اس کی اچھی سے بنا اٹھار لی ہے یہ دیکھیں میں اس میں پانی ڈالوں گی یعنی کہ جتنے آپ کو گریوی رکھنے آپ اپنے مرضی سے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو بس کتنا صحیح پانی ڈگاؤں گی تکریہ بن پونہ گلاس میں میں اس کو پانی ڈالگا کے اب میں اس کو ڈاک کے راکھ دوں گی دمپیں تو چلئے آپ کو اس کی فائنلوں کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری گولا کباب ہنڈی جو ہے وہ ریڈی ہے مجھے اس میں اسی طرح کی گریوی چاہیے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی گریوی دیکھیں یہ دیکھیں ہماری جو ہے یہ ریسپی ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہے تو پلیز لائک سسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے تو دعا میں یاد رکھیں گا تو پلیز میری چینل کو زیادہ زیادہ سسکرائب کریں آپ لوگوں سے ہی التجاہ ہے تو چلیں ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اور نیکسٹ ریڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں گا موسیقی 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 موسیقی